جنوبی اور وستی کشمیر میں ایسائیہ کی شاپ اماری ہوئی ہے دس مختلف مقامات پر ایسائیہ نے شاپ امارا ہے جیش کے ٹھیکانوں پر شاپ اماری جاری ہے ریاستی جانچ ایجنسی نے دیر رات تک شاپ اماری کی ہے اور اس شاپ اماری کے دوران دس افراد غرفتار کیا گئے ہیں آپ کو بتا دے کی یہ افراد جو غرفتار کیا گئے ہیں وہ او جی ڈبلو موڈیول کا حصہ تھے جیش کے دہشتگرد کمانڈروں سے ہدایت لے رہے تھے اس وقت یہ بڑی خبر اور بڑا اپ ڈیٹ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں جنوبی اور وستی کشمیر میں ایسائیہ کی شاپ اماری ہوئی ہے جس میں دس مختلف مقامات پر ایسائیہ کی شاپ اماری ہوئی ہے جیش کے ٹھیکانوں پر شاپ اماری جاری ہے اور ریاستی جانچ ایجنسی نے دیر رات تک شاپ اماری کی گئی ہے اس دوران دس افراد غرفتار کیا گئے ہیں جو افراد غرفتار ہوئے ہیں وہ او جی ڈبلو موڈیول کا حصہ تھے جیش کے دہشتگرد کمانڈروں سے ہدایت لے رہے تھے تو بڑا اپ ڈیٹ اور بڑی جانکاری مل رہی ہے کہ یہ جو غرفتار کیا گئے افراد ہیں وہ او جی ڈبلو موڈیول کا حصہ تھے اور جیش کے دہشتگرد کمانڈروں سے ہدایت لے رہے تھے یہ بڑی چوکانے والی بات نکل کر سامنا ہی ہے اس چھاپ اماری کے دوران جب پوشتاش کی گئی ہے تو یہ خلاسہ ہوا ہے جنوبی اور وسط کشمیر میں ایسا یہ نے چھاپ امار کاروائی کو انجام دیا ہے اور دس مختلف مقامات پر ایسا یہ نے چھاپ اماری کی ہے جس میں جینش کے ٹھکانوں پر چھاپ اماری جاری ہے اور ریاست جانش ایجنسی نے دیر رات تک چھاپ اماری کی ہے چھاپ اماری کے دوران دس افراد اغرفتار کی گئے ہیں اور جو افراد اغرفتار کی گئے ہیں وہ او جی ڈیو میں اوڈیول کا حصہ تھے جیش کے دشتگرد کمانڈروں سے ہدایت دے رہی تھے تو سیدھے طور پر ایک بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جانا چاہیے جہاں جیش کے دشتگرد کا پردفاش ہوا ہے انکشاف ہوا ہے اور دیر رات تک چھاپ اماری کی گئی تو اس میں دس افراد کو اغرفتار کیا گیا ہے یہ افراد او جی ڈیو موڈیول کا حصہ تھے اس خبر پر مزید جانگاری کے ساتھ زی میڈی ریپورٹر فاروق وانی ہمارے ساتھ براہ راست جڑ گئے ہیں سیدھے انگارو کرتے ہیں فاروق ایک بڑی کامیابی کے طور پر اس کو دیکھا جانا چاہیے جہاں پر دس افراد غرفتار کیا گئے ہیں اس آئیے کی چھاپ اماری میں کیا یہ چھاپ امار کاروائی ابھی بھی جاری ہے اور دس افراد سے کیا کچھ بات نکل کر سامنا ہی ہیں دیکھئے جو چھاپ اماری ہیں وہ رات کے دوران بھی ہوئی ہیں اور صبح بھی ہوئی ہیں جس میں دس لوگوں کو تقریباً جو ہیں گرفتار کیا گیا ہیں پلواما سپین اور کلگام سیتر ہیں جہاں پر چھاپ اماری چل رہی تھی اور جو دس لوگ گرفتار کیا گئے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ او جی ڈیوز کے طور پر کام کر رہے تھے اور جیش محمد ملٹن سنگٹھن سے سمپرگ میں تھے اور جو ٹاپ کمانڈرز ہیں جیش محمد کے ان کے سمپرگ میں تھے اور ان کے کہنے پر وہ ملٹن گتیوی دیا اور خاص طور پر جس طریقے کہا جا رہا ہے کہ لوجسٹک سپورٹ کے علاوہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہتھیار ہیں ان کو لے جانے میں بھی وہ ساہیتہ دے رہے تھے جس کے آدار پر یہ ریڈز کیے گئے ہیں اور کچھ انکشاپ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جو پکڑے گئے او جی ڈیوز ہیں ان میں کچھ سٹوڈنٹس بھی ہیں یعنی اب یہ آگے معاملہ کافی بڑے گا کیونکہ سٹوڈنٹس اور جو کالیج کے سٹوڈنٹس ہیں کچھ یونیورسٹیز کے ہیں حالانکہ ابھی یونیورسٹیز کے بارے میں جانکاری نہیں آئی ہے اور کچھ الیکٹرونکس گیجٹس بھی ان کے پاس جو ہیں وہ برمت کیے گئے ہیں اور این آئے کے پاس اب ان کو شرینگر میں جو ہیں مزید کوچننگ کے لیے ان کو پیش کیا جائے گا این آئے کوٹ میں اور کسٹوڈیل کوچننگ کے بارے میں جو ہیں سٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی ان کو سوپے گی اس کے بعد انہیں مزید جو آگے کی کاروائی ہے وہ چلے گی اور ابھی اس میں بہت کچھ تحقیقات ہوگی اور مزید جس طریقے سے اوفیشلز کے دورائے جانکاری سامنے آ رہی ہیں کہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے بھی پوچھتاج ہوگی شرینگر میں اور اس کے بعد مزید جو آگے کی کاروائی ہوگی وہ ان کے ساتھ آگے کی جو کاروائی ہوگی اس میں بھی وہ سپسٹ کریں گے پھلحال جس طریقے سے ان لوگوں کی گرفتاریہ کی گئی ہیں اس میں یہ بات سامنے آئی ہیں کہ یہ کافی سمجھ سے خاص طور پر جو یہاں کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی آکرشت کر رہے تھے میں اس چیز کو آگے بھی آپ سے جانکاری حاصل کروں گا